بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان کے بھارت پر بڑے حملے پاک فوج نے بھارتی فوج کے ساٹھ اہلکاروں کو ہلاک کر دیا پاک فوج کی کاروائیوں میں بھارتی فوج کے بینکرز بھی تباہ کیے گئے جیہاں ناظرین ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور نے مایکرو بلوکنگ ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ذاتی ایکاؤنٹ سے جاری کیے گئے پیغام میں بتایا کہ پاک فوج نے روان برس ستائیس فروری سے لے کر اب تک بھارتی فوج کے ساٹھ اہلکاروں کو ہلاک جبکہ متعدد کو زحمی کیا انہوں نے بتایا کہ پاک فوج نے بھارت فوج کے کئی بینکرز بھی تباہ کیے پاک فضائیہ نے بھارتی فضائیہ کے دو لراکہ تیاریں مار گرائے جبکہ بھارتی فضائیہ نے ہوف اور بدحواسی میں اپنے ہی دو ہیلیکاپٹر مار گرائے بھارتی فوج اس وقت دفاعی پوزیشن میں ہے جبکہ ناظرین دوسری جانب مقبوضہ کشمیر میں موڈی سرکار کی جانب سے پانچ اگست کو ظالمانہ کرفیو نافذ کیے جانے اور علاقے کی خود مختار حیثیت ہتم کیے جانے کے بعد بھارتی فوج پر اب تک کا سب سے بڑا حملہ ہوا ہے مقبوضہ کشمیر میں قدم قدم پر بھارتی فوج تائینات ہے اس کے باوجود بھارتی فوج پر سیری نگر کے قریب حملہ ہوا ہے بھارتی میڈیا کے مطابق حملہ گرینیٹ بم کے ذریعے کیا گیا جس کے نتیجے میں پانچ بھارتی فوجی اہلکار ہلاک ہو گئے مزید بتایا گیا ہے کہ حملہ بھارتی فوج کی پیرا ملٹری فورس سی پی آر ایف پر کیا گیا ہے بھارتی فورس کے اہلکار گشت میں مصروف تھے جب ان پر گرینیٹ بم کا حملہ کیا گیا حملے میں جہاں پانچ فوجی اہلکار ہلاک ہوئے وہیں متعدد زخمی بھی ہوئے کہا جا رہا ہے کہ پانچ اگست کے بعد مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج پر ہونے والا یہ سب سے بڑا حملہ ہے حملے کی ذمہ داری تحال کسی نے قبول نہیں کی اس حوالے سے حدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ بھارت اس حملے کا الزام پاکستان پر آئیت کر سکتا ہے بھارت کی موڈی سرکار پاکستان سے جنگ چھیرنے کے لیے بہانے تلاش کر رہی ہے اس حوالے سے وزیراعظم نے عالمی برادری کو پہلے ہی اگاہ کر دیا تھا کہ ممکنہ طور پر بھارتی حکومت خود مقبوضہ کشمیر میں اپنی ہی فوج پر حملے کا ایک ڈراما رچا کر پاکستان کے حلاف جنگ چھیرنے کی کوشش کر سکتی ہے ناظرین حیال رہے کہ بھارتی فوج کے سربراہ جنرل پپن راوت نے پاکستان میں دہشتگردوں کے کیمپ تباہ کرنے کا دعویٰ کیا تھا لیکن بھارتی آرمی چیف کا پاکستان میں دہشتگردوں کے تین کیمپ تباہ کرنے کا دعویٰ ایک مرتبہ پھر سے جوٹھا ثابت ہو گیا تھا ترجمان پاک فوج نے سفارتکاروں میڈیا کو لے جانے کی دعوتی تھی اور کہا تھا کہ ہم دنیا کو دکھائیں گی کہ زمینی حقائق کیا ہیں بھارتی آرمی چیف کا ازاد کشمیر میں تین کیمپ تباہ کرنے کا دعویٰ افسوسناک ہے بھارتی آرمی چیف بہت اہم عہدے پر ہیں ازاد کشمیر میں کوئی کیمپ ہی نہیں تو کروائی کیسی جس کے اگلے ہی روز غیر ملکی سفیر اور میڈیا لائن آف کنٹرول پہنچ گیا لیکن بھارتی ہائی کمیشن سے کوئی احلکار لائن آف کنٹرول جانے کے لیے نہیں پہنچا غیر ملکی سفارتکاروں کو جورہ سیکٹر کا دورہ کروایا گیا جہاں بھارتی فوج نے گھروں اور معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا تھا ذرائع کے مطابق بھارتی آرمی چیف دہشت گردوں کے کیمپ بیان جاری کرنے کے بعد اپنے ہی ملک میں خود تضحیق کا نشانہ بن گئے ہیں جی ہاں ناظرین دی جی آئی ایس پی آر کے مطابق اب تک بھارتی فوج کے ساٹھ احلکار جہنم واصل ہو گئے ہیں اس حبر کو لے کر اپنے قیمتی رائے کا اظہار نیچے کمنٹس میں ضرور کریے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں آپ کو لیٹس اپ ڈیٹس ملتی رہیں گی